احمد کللہم و یا مجیبت الرسائر والصلاة والسلام وعلا بلو و اکبر الرسائر وعلا آلہی و اصحابہی بغیر قضائر اما غادفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا بالعالم صدق اللہ العظیر و صدق رسول اللہ النبیٰ اکرام مہدی اِنَّ اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہواللہین آمن صلو علیہ و سیرے کسیم السلام وعلا بلو و اکبر الرحمن 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 الرحیم وعلا علیہ و اصحابہی بغیر قضائر مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبی کا خیر خلق کو دے منظم عن شریک کی محاسنی فجوہل حسن فیه غرون کا سی یا اکرم الخلق مالی من علیہ سواکہ عند حلول الحادثی عاملی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً نبدا على حبیبی کا خیر خلق کو دے اللہ تبارک و تعالی جل جلالو وعم نوالو وعتم برحانو وعظم شانو فی حمد و سلام اور حضور فرنور شافع یون مشور دستگیر جہان غم بسار زمان سید سربارام حامی بے قصام قائد الانبیاء محبوب قدریا احمد مجتبا جلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی تفیقتہ فرمائے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ خالق کائنات جللہ جلال میں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر دے جائے اس رحمت کے مظاہر اور مناظر ساری کائنات میں موجود ہیں ذرے ذرے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عبر کرم برسا اور ذرے ذرے کو خالق کائنات جللہ جلال میں اس رحمت کا حصہ آتا فرمایا لیکن جن مقامات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نسبت میں قرب میسر آیا حل کے کائنات جلال میں انہیں زیادہ برکتوں سے ہم جلال کی جائے اب دیکھئے امتوں کے لحاظ سے اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں لی تو برکت کا یہ اظہار ہوا کہ اس امت کو خیر امت قرار دیا جیا اور تمام امتوں میں سے اس امت کو سردار کی اتا فرمائی گئی اور اس کا نام خالق کائنات جللہ جلالوں نے ہم مادون رکھا وہ امت جن کا لقب ہم مادون ہے ساری امتوں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والی امت اور خالق کائنات جللہ جلالوں نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خصوصی کوتے کی وجہ دے وہ برکت دی کہ اس امت کو اول بھی بنا دیا آخر بھی بنا دیا آخر ہے کہ یہ سب سے آخر میں ظہور تذیر ہو اور اول یہ ہے کہ جنت میں سب سے دے لے گا جس طرح یہ نسبت ہے ایسی ہی ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف جتنی بھی نسبتیں مختلف مخلوقات کو محسر آئیں وہ برکتوں کی نسبتیں ہیں اور ان میں برکت بھی ہے اور تبرک بھی ہے اب احسیت امت اگرچہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حجات کا ناتو زمانہ میں بڑھتا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی جسمانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مقدس کے ساتھ یہ ایسا طرف کا تعلق ہے جس طرح وہ خاکے پاس جو محبوب علیہ السلام کا مطفل بھی لیکن اس کے باوجود خالق کائنات جللہ جلالہ انہیں ہمیں نسبت کا فیض دیا نسبت کی برکت ملی اور نسبت کا تبرک ملا یہاں پیس کی اس امت کے ایک ایک فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق خالق کائنات جللہ جلالہ انہوں نے بعض مقامات پر پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام حجمتیں جزوی طور پر حضرت کاب احبار رضی اللہ انہوں نے کہتے ہیں کہ پہلے صرف خالق کائنات جللہ جلالہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ فرماتا تھا ادعو ادعو استجبلک تو تم مجھ سے دعا مانگو تمہاری امت کا نہیں تمہارا یہ میرے ہاں مقام ہے تم جو مانگو میں دے دوں گا اور اس امت کے لئے خالق کائنات جللہ جلالہ نے قرآن وزید میں حکم اپنی طرف سے نازل فرمایا وَقَالَ رَبُّ امدعونی استجبلکو کہ تم تمام کی یہ شان ہے کہ تم خلوص دل سے مانگو میں تم کو عطا کرنی پہلے یہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے پیش کشتی رب کائنات جلالہ امتوں کے لئے نہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ عظمت ملی کہ خالق کائنات جللہ جلالہ نے فرما دیا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو تم مانگنے کی تقاضے پورے کرو گے ہم عطاؤں کی برسات تمہارے لئے کر دیں تو اس لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن منور کے ساتھ اگر کسی چیز کو قرب کا تعلق ملا اس میں بھی برکت اور تبرک کا ظہور ہوا آپ پہلے تین کسٹیں اس بارے میں سماعت کر چکے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ریح موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بن تحسد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ موطرمہ فاطمہ بن تحسد جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امی کہہ کے بکارا رحمہ اللہ یا امی باد امی میری امی کے بعد میری دوسری امی تم پر اللہ رحم کرے وصال کے بعد یا کے ساتھ ندا بھی کی اور پھر کاف خطاب کا جو ضمیر مخاطب ہوتی ہے اس کے ساتھ ان سے گستبو بھی کی ان کا وصال ہو چکا تھا کہ تجھ پر اللہ رحم کرے اے میری دوسری ماں کیونکہ ان کے احسانات تھے بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے یہ کہا بحرمت نبی کا وَالْأَنْبِيَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِي جو انبیاء اکرام مجھ سے پہلے دنیا پہ آئے اور اب جا چکے ہیں ان کا وصال ہو چکا ہے یا اللہ ان کے صدقے بھی ان پر خصوصی کرم فرما دے تو رسول اکرم نور مجھسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ یہ برکت اور تبرک کا ظہور صرف ظہری حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے انبیاء اکرام اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے پھر بھی اس کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ رسول اکرم نور مجھسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے تو آپ اس لکھر ظہری حیات میں تھے لیکن جن انبیاء اکرام اللہ علیہ وسلم کا ماضی کے اندر حوالہ دیا ان سب کا وصال ہو چکا تھا اور ان سب کے برکت کے فائدے کا یقین رکھتے ہوئے رسول اکرم نور مجھسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ عقیدہ بخشا کہ میں اگر پہلے انبیاء اکرام اللہ علیہ وسلم کی برکت کا قائل ہوں تو میری امت کو بعد عدوی سال بھی میری برکت کا قائل ہونا چاہیے یہ دعا مانگتے ہوئے رسول اکرم نور مجھسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر جب کھو دی جا رہی تھی تو پاس بیٹھ گیا جس وقت لہد تک قبر کو کھو دیا گیا یعنی جو سیدھا حزہ تھا وہ کھو دا گیا اب لہد بننے والی تھی اندر تو وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھو دنا شروع کی لہد خود خود کھو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خود کھو دا خود لہد کو کھو دا اور خود اپنے مقدس ہاتھوں سے اس مٹی کو بہر نکالا اب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی جو برکت ہے اور ایسی برکت کہ جو بعد از وصال بھی اس جگہ پہ جانے والی خاتون کو فیدہ دینے والی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا وہ حصہ جو عمومی تھا وہ صحابہ سے خود آیا اور جو خصوصی تھا وہ خود 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 صرف خود 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 خودنے کے بعد سرکار اس میں لیٹ گئے وہ لہد کا حصہ جو حضرت فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالی انہا کی دائمی آرام گہ بننے والا ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے آرام کرنے والی تھی جہاں ان کو لٹایا جانا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مقام پر لیٹے اور لیٹ کر آپ نے قیامت تک کے لیے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ جس مٹی پہ میرا بدن لگ جائے اس مٹی پر خالق کائنات کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کتنی برکتیں نازل کرتا ہے کہ پھر کبھی اس قبر پر عذاب نہیں ہوتا اللہ کے ثواب کا نزول ہوتا ہے دیکھئے وہ عرب کا محول جہاں اس بات کا کوئی رواج نہیں تھا کہ کبریں بنائی جائیں اور پھر خصوصی رشتہ دار لہد بنائیں اور پھر لہد کے اندر لیٹے رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار اس مقام پہ لیٹے اور آپ نے آرام فرمایا اور اس مٹی کو یہ نسبت ملی روزہ پاک کی مٹی کے سوا کہ جہاں محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دس لہد میں مکمل اپنا بدن اس میں رکھا اور پوری طرح اس میں لیٹ کر آرام فرما آیا اور اس مٹی کو یہ مقام ملا کہ ساری کائنات میں سے جو خاک نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی اس کو روح زمین سے افضل کہا گیا اور جو گمبد خضرہ کے اندر سرکار دعال صلی اللہ کی قبر کی جو مٹی ہے اس کے بارے میں تو عرش عظیم سے افضلیت کا قول بھی موجود ہے امت کا اتفاق ہے اب رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں لیٹے ہوئے تھے صحابہ دیکھ رہے تھے اگر آج کے تباہم پرست لوگوں کا عقیدہ ہوتا تو نبی علیہ السلام پر بھی مازاللہ فتوہ لگا دیتے دیکھو یہاں لیٹنے سے فائدہ کیا ہوگا مٹی کے اندر آپ کے جانے سے فائدہ کیا ہوگا ایک قبر ہے اور قبر ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور آپ یہاں پر لیٹ رہے ہیں ان صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کرتا سب کا کامل یقین تھا کہ انہی کے پاس شریعت ہے انہی کے پاس اللہ کا قانون ہے انہی کے پاس رب کا قرآن ہے انہی کی دل سے نور کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور انہی کی چیرے سے ہدایت کے سورج دلو ہوتے ہیں جو یہ فرمائے وہ دین ہے جو یہ کرے وہ ایمان ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر لیکنے سے قیامت تک کے لیے برکت کا یقیدہ ثابت ہوا کہ خالق کائنات جلل جلال نے بدن نبوی کو شان اتا فرمائی ہے مٹی پہلے عام تھی لیکن جب سرکار نے اس کو خاص بنایا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ مٹی خاص بن گئی ہے محتشم صامین حضرات یہی وجہ ہے بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو گیا تھا اور آخری لمحات تھے گھر میں ان کو زمین پر چٹائی پر لٹا دیا گیا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلائے اور عبداللہ بن عمر سے یہ کہا کہ اس وقت میری سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ جو حجر عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں خالی ہے اور انہوں نے وہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش آج سی عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اثار کرے اس معاملے میں اور وہ جگہ اگر مجھے مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی نام میرے لئے نہیں ہے سید نامر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہے اور اپنی اس چہت کا اظہار کر رہے ہیں اور چہت کے ساتھ برکت اور تبرک کی عقیدے کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ اگرچہ زمین ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہے مگر جہاں پر اللہ کے نبی علیہ سلام لیٹے ہوئے ہیں اور جس زمین کے حصے میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم جلوہ گر ہے ان ذروں کو جو خالق کائنا جلل جلال نے چاندنی دی ہے اتنی چاندنی چمکتے آفتاب میں بھی نہیں روشنی آفتاب میں بھی نہیں اور چاندنی مہتاب میں بھی نہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو جو عمر پر شرک کی جڑے کاٹ تی رہے اور عمر پر پیدت کے خلاف کورے مار تی رہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آخری وقت میں جس وقت اپنی سب سے بڑی چاہت کا یہ اظہار کر رہے تھے تو احلحات کے لئے اس لہٰذا اگر مجھے مہوے آرام ہونے کے لئے اور سکرد خاک ہونے کے لئے وہاں سے جگہ مل جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اپنے جادتے جیتے رب کائنات کی رحمتوں کا نظارہ ہو گیا ہے اب دیکھو حدیث بخاری شریف میں اور آج کے کچھ لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے ان کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ عمر فاروق ساری زمین اللہ کی ہے تم کسی ایک چیز کے ایک خطے کے ایک حصے کو خاص کیوں سمجھتی ہو جن لوگوں نے مازاللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ ان سے ہماری چھڑی کا فیدہ زیادہ ہے عمر فاروق رضی اللہ نے کہہ رہے تھے نہیں نہیں ان کا بدن مبارک جس جگہ آرام فرما ہے وہ جنت کا حصہ ہے اور عمر یہ چاہتا ہے کہ داخلہ میرا جنت میں یہی ہو جائے رسول اکرم نور مجسم شفیع موزم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ تلاش کرنے کی سب آخری چہہت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شرک و بیدت کے عقیدے پر بہت بڑا بار تھا اور علیہ حق کی عقیدے کا اظہار تھا کہ یہ ساری برکتے رب کی دی ہوئی ہے اور خالق قائداد جلل جلال نے ان کو یہ شان دی ہے اب بھی جہاں لیٹے ہوئے ہیں بعد از ویسال ان کا فائدہ ختم نہیں ہو گیا اور بعد از ویسال ان کے ابر کرم کے جو سونتے تھے وہ بند نہیں ہو گئے اور اب بھی ان کے قرب میں جو مزہ ہے اتنا دوری میں مزہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ تقاضہ کیا جستجو کی پاس بیٹھے ہوئے حضرات میں سے کسی نے یہ نہیں کہ عمر فاروق آخری فقط شرکیہ آکیل کی بھو آ رہی ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح تلاش کرتے پھر رہے ہو زمین کے ٹکڑوں کے لئے اللہ کے غیر کی وجہ سے نظمتیں اور عزمتیں کیسی آسکتی ہیں سارے کے سارے کتنے بڑے تویی پرست تھے اور مانتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ کا بدن ہی تو برکتوں کا مہور ہے جس نے جیتے جاگتے جنت دیکھنی ہو وہ تیوہ کا نظارہ کرے اور گمبد خضروں کی ہریالیوں کی اندر وہ محبوب علیہ السلام کا مسکن حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی آخری چہت یہ اہل حق کی عقیدے کی بہت بڑی زمانت تھی آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ تقاضی کیا سید عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد ابن عمر پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین آپ جانتی ہو کہ ان کا مثال کے وقت قریب ہے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ پہنچا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں کے زخمی ہونے پر بیکی رو رہی تھی ابن عمر نے کہا کہ امیر المومنین آج تجھ سے وہ جگہ چاہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ کے قرب میں سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خالی ہے اور یہ اچھی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو پکوا کے جملہ بیجا تھا فرما یہ نہ کہنا امیر المومنین مانگتے ہیں فرما اب میں امیر المومنین نہیں رہا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں سائل ہوں در نبوت کا اور میں سائل ہوں آئشہ صدیقہ کا اور سے کہنا کہ یہ منگتا ایک التجاہ کر رہا ہے اور میں وہ لے کے آ رہا ہوں حق تمہارا ہے گھر تمہارا تھا حجرہ تمہارا تھا اور فیصلہ رب کائنات کا تھا کہ جہاں محبوب اللہ سلام کا وصال ہوگا وہیں ان کا مدفر بنے گا اور یہ اذر سے اس مٹی کی خوشبو تھی کہ خالق کائنات جل جلال ہو نے ہمارے نبی اللہ سلام کے نور مبارک کو بارہ ہزار ہجابات کے اندر جب رکھا جو مصنف عبد الرزا کی حدیث شریف ہے اور ہر ہجاب کی اندر دس ہزار سال رکھا اور پھر خالق کائنات جل اللہ نے اس نور کی تجلی زمین پہ ڈالی اور جو زمین کا سب شیف خاص حصہ تھا کہ جہاں کی تربت نور مبارک کے ساتھ ملائے گی وہ جگہ ہے کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم کا وہ مقام خاص اس کے لئے حضرت ابن عمر نے کہا کہ ابباجی کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے لئے ہو جائے تو اس سے بڑا میرے لئے کوئی نام نہیں ہوگا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں میں ہر لمعہ اس جگہ کو اپنے لئے تیار کر کے رکھی ہوئے تھی اور میرا فیصلہ یہی تھا کہ یہاں میری قبر بنے گی لیکن آج امیر المؤمنین عمر فاروق کا آیا ہوا پیغام میں رد نہیں کر سکتی ابن عمر کہو جا کہ میں اصحار کرتی ہوں اور میری وہ جگہ امیر المؤمنین عمر فاروق کے لئے وقف ہوئی ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی سکیدے کو ظہر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس جگہ میں کیا پڑھا میں تو بیسے برانی جانا چاہتی تھی ان کا یہ جملہ کہ میں ہمیشہ اس جگہ کے لئے تڑکتی ہوں اور میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں وہاں دفن ہوں گی تو ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ سلم کی برکت سے اور تبرک سے وہاں جو جنت کا نظارہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے اور پھر عیسار کرتے ہوئے یہ بھی سید آشا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی حصہ ہے عیسار سے آبا نے ہر بارے میں کیا مگر تبرک کے بارے میں جگڑا کیا نبی علیہ السلام کے تبرک کے بارے میں بخاری شریح میں ہے کہ بھوزو کا مستعمل پانی لینے اگلے کو دیتے لیکن نبی علیہ السلام کے بدن والا پانی خود لیتے کسی کو نہیں دیتے یہ کمال ہے عیسار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یہ وہ رشتہ ہے فرمایا میرے محبوب کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں اگرچہ عیسار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جیسے عمر رکھتی ہے لیکن قرآن مجید نے اور حکم الہی نے ماں بلا دیا ہے اور ماں نے شفقت بھی ماں والی کر کے دکھا دی ہے فرمایا عمر فاروق کے لیے میں آج اس دنی کو وقف کرتی ہوں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انتظار تھا کہ ابن عمر آتے ہیں تو کیا پیغام لاتے ہیں جب وہ گھر سے داخل ہوئے فوراً پوچھا کہ ابن عمر کیا فیصلہ ہوا تو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ سید آش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین آپ کو دے دی ہے تو سید فاروق عزم رضی اللہ تعالی نے کہہ لگے یہ لمہ میرے لئے ساب سے بڑا خوشی کا لمہ ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے قرب میں داخل ہونے والا ہوں محترم سامین حضرات دیکھئے کس انداز میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور تبرک کا ظہور ہر جگہ نظر آتا ہے یہاں تک کہ دارمی میں یہ لکھا گیا اور اس کو امام سمہودی نے خلاست الوفا میں لکھا کہ سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہت پڑ گیا ہے اور بارش وہ حصہ جو نبی علیہ السلام کے چیرہ مبارک کی اوپر چھت کا حصہ ہے میرے ہجرے میں سے وہاں سے روشن دان بناو یہاں تک کہ آسمان اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی ہجاب نہ ہو قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ نہ رہے تو کہت ختم ہو جائے گا تو اس وقت وہاں روشن دان بنایا گیا تو اس روشن دان کی وجہ سے بارشوں کا نزول ہوا کتنا نزول ہوا بارشوں کا کتنا سبزہ ہوا کہ اس عام کو عام الفتق کہا گیا کہ جس میں جانور چر چر کے ان پہ اتنی چربی چڑ گئی کہ چربی سے ان کے بدن پھٹنے لگے ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کہ اس وقت گمت بنا تو اندر ایک جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ اس کا روشن دان کی طرح کا اس کو کھولا جاتا تھا اور تیسر نمبر پر پھر اہل مدینہ کا عمل جو سمودی نے لکھا وہ یہ ہے کہ سارے روزہ پاک کے دروازے کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے تھے جب بھی کہت مڈتا تھا تو وہاں دروازے پر آکے کھڑے ہو جاتے تھے رسول اکرم نور مجسم شفی موزم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے عرض کرتے تھے اور برکات کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے تھے جب بھی آل مدینہ کو قہد کا اندیشہ ہوتا تھا در محبوب اللہ سلام پہ آنے کے بعد جس وقت سرکار سے استغاسہ کرتے تھے اللہ تبارک بات اللہ کی طرف سے بارشوں کا نزول ہو جاتا تھا اب یہ اللہ کا نظام ہے برکت اور تبرک کے لحاظ سے دیکھیں اگر درمیان میں حجاب ہو پھر بھی اللہ تو دیکھ رہا لیکن نبی اللہ سلام آپ کا مشاہدہ بھی اتنا تیز ہے کہ ہجابات ہجابات نہیں بنتے اصل میں یہ بارشیں اور عبر کرم اس کو جو عشق ہے محبوب اللہ سلام کی ذات کے ساتھ اور وہ جتنے بھی ہجاب تھوڑے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کا جو شوق ہے بارش کا زیادہ پڑتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے میرے نبی کی زہری حیات میں ابھی چند سال عمر تھی جب کہت پڑا تھا اور جناب ابو طالب آپ کو لے کر کعبہ شریف کے ساتھ آگئے تھے اور اس وقت یہ شیر پڑا سفید چہرے والے جن کے صدقے بارشیں مانگی جاتی ہیں یہ غریبوں کے ملجا و ماوہ ہیں اور بے سہارا یہ سہارا ہیں انہوں نے جس وقت یہ دعا مانگی محبوب اللہ صلی اللہ و سلام کو سامنے بٹھا کر کعبہ شریف کے ساتھ فورا بارشوں کا نزول ہو گیا فورا ابر کرم برسنے لگا تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ ان کا حسن جو ہے اس حسن پر بارشیں برستی ہے اور اس حسن کے اندر ایسی قیفیت ہے کہ جس کی بنیاد پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو خالق کائنات جلل جلال نے ہمہ جہد برکتوں کا ایک مہور بنایا ہے آپ کی تعلیمات برکت ہے آپ کی تجلیات برکت ہے آپ کی طرف منصوبات چیزیں ان کو رب کائنات جلل جلال انہوں نے حقیقی برکتوں سے ہم گنات پر آیا وہاں پر جو علمہ اقبال گئے تھے کافی دیر جس وقت انہوں نے لندن میں پڑا اور بڑا قریب ہو کہ انہوں نے اس ماحول کو دیکھا اور وہاں کی چمک کا مشہدہ کیا واپس آکے انہوں نے سب کچھ ریجیکٹ کر جتنا منظر انہوں نے وہاں دیکھا جو کچھ ان کی ترقی تھی اور جو کچھ ان کی انداز تھے سب کچھ دیکھے لیکن پھر بھی بل آخر فیصلہ یہی کیا کہ جو کچھ کجال رب نے ہمیں دیئے ہے وہ وہاں کی لائٹنگ میں موجود نہیں ہیں وہاں میں نے جو کچھ دیکھا وہاں لوگوں کے پاس اپنے لئے دنیا کمانے کے لئے جینے کے لئے بہت کچھ ہے مگر اپنی آخرت کے لئے کچھ بھی نہیں ان کے چہرے تو بڑے سفید ہیں مگر ان کے باطن بڑے سیاہ ہیں ان کے لباس بڑے اجلے ہیں مگر ان کی دل بڑے ملے وہاں نذاکت تو ہے مگر طہارت نہیں ان لوگوں کے پاس کنسٹرکشن کے لئے کتنا بڑا احتمام ہے اگر بیلدنگ بنانی ہے تو چار دیواری بناو اس کو چھپاؤ اور پہرے لگاؤ اور پھر ایک عبارت بناو لیکن جہاں ایک انشان بنتا ہے اس مقام کے لئے کوئی پردہ نہیں ان لوگوں کے ہاں اس بات کو تو دیکھا گیا کہ گلی گلی کے کونے پر 24 آونز کے بینک موجود ہے اپنے اکاؤنٹ نمبر سے جب بھی چاہو پیسے نکوالو مگر ان کو اتنی توفیق نہیں ہے ایک لمحہ بھی اپنے رب کے ہاں نیکیوں کی اکاؤنٹ میں بھی کچھ جمع کروا سکے یہ ثابت کیا ہوا ان کے ہاں مینی جہنم ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے جہنم انہوں نے برا رکھے انسان مرتا ہے تو خود اس کو اس میں داخل کرتے چار منٹ کے بعد اس کی راک بن جاتی ہے اور راک اس کی لے کے پھر کہیں پھینک دیتے کتنی ترقی کر گئے کہ وہ آخرت کا عذاب اور اگر کوئی زیادہ کھاتا پیتا ہے تو وہ جلاتا نہیں تو کیا کرتا ہے اس کو صندوق میں ڈالتا ہے اور صندوق کو پھر امودی شکل میں زمین میں گاڑ دے ساری جو برزقی زندگی ہے وہ الٹے ہی رہے گا اس کو اس انداز میں جس طرح ہم لٹاتے ہیں لٹانے کے آن ان کے لئے زمین تنگ ہے تھوڑی ہے اور اس طرح صندوق کھڑا کر دیں جس طرح میخ گاڑی آتی ہے تو پھر زمین تھوڑی خرچ ہوتی ہے ان کے دیکھو انداز ہر ہر چیز کے اندر اگرچہ ترقی کرتے کرتے تو کہاں تک پہنچ گئے زمین کے اندر پورے شہر میں ٹرین چلتی ہیں اور تین منزلیں نیچے اترے ان سے دیشن آتا ہے اور پھر سمندر میں اوپر بھی پانی یا نیچے بھی پانی ہے اور اس کے اندر ٹرین جا رہی ہیں یہ سارے ترقی کے کام اور کیا کیا انہوں نے وہاں پہ کرتب بنا رکھے ہیں تھوڑی سی بات ہو تھوڑا سا اگر کسی کو کچھ دھکا لگ جائے تو فورا زبان پہ سوری کے الفاظ تو ہے مگر زندگی بھر اپنے مالک سے معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں اگر کوئی تھوڑا سا گلاس اٹھا کے دے دے تو اس کے لئے تو تھنگ یوں ہے لیکن اس نے پیدا کیا اس کے شکر کے لئے کوئی لفظ ان کے پاس نہیں اس سے بڑی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے انسان بڑی ہی ستری پلیٹ میں جو کروڑوں کی ایک ہو اس میں اگر خنزیر کا گوشت لے کے کھانے بیٹھ جائے اس کے مقابلے میں زمین پہ بیٹھا ترقی کیسی ہے وہ نالج نہیں وہ تو فالج ہے وہ روشن خیالی نہیں وہ تو راشن خیالی ہے وہ اجالہ نہیں وہ انہیرہ ہے میں نے دیکھا ہے ہنگ کام کی شوخی میں انہیرہ کہ میری نگاہ میں ہے گمبہ خزرہ کا صویرہ وہاں ایک گمبہ ایک گھر ایک خاندان اس کی کوئی ایسیت نہیں ہمارے ہاں ماں اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر سمندر کا تصور کرنا ہو تو ماں کی محبت کے کلیجے کا تصور کرنا چاہیے بیٹا بڑا بھی ہو جائے بڑا بھی ہو جائے پھر بھی یہ برکت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے دیو دین کی آخری شب میں بھی ماں کو نیند نہیں آتی اور بیٹے کے لئے اس کا دل بگلتا ہے اور وہ بولتی ہے دوائیں مانتی ہے اور اس وقت بھی میتھی نیند اس کی اور جاتی ہے اور اپنے بیٹے کی درد میں وہ مسترب ہو جاتی ہے یہاں ایسا سمندر ہے چاہتوں کا ماں کے دل میں لیکن وہاں پر سمندر کیا ایک پیالہ بھی ماں کے سینے میں مامتا کا بیٹے کے لئے نہیں وہ ماں بیٹے کو بھولتی ہے اور بیٹا ماں کو بھولتا دنیا کے اندر ہی ان کے ہاں یہ انداز ہے یہاں پر ایک بیٹا جو باوفا ہے روشن ضمیر ہے اگرچہ کتنا ہی دنیا دار کیوں نہ ہو وہ بڑی سی بڑی کرسی پر بھی بیٹھ جائے اس کو جتنا چین ماں کے قدموں میں بیٹھ لے سے ملتا اتنا کہیں نہیں ملتا اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ اپنی ماں کو تھانوں میں گرفتار کرواتی ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں کیوں چھیڑا بیٹی کہنے لگی میرا بائی فرینڈ آیا تھا تو میری ماں نے مجھے گھوڑ کے کیوں دیکھا اس کو تھانے میں ہونا چاہیے یہ زلت ہے یہ رسوائی ہے یہ عزت نہیں یہ ترقی نہیں اکلس کا یہ مطلب نہیں وہ اپنا ایک مستقل میدان ہے میں تقابل اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک وہ شخص جس نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا کسی کلاس میں اور اس کا رال نمبر نہیں آئے گا اس کی تیاری کس کام کی اور دوسرا جس کا ایڈمیشن ہو اور تیاری نہ اس کی غفلت کا مجرم ہے ہمارا داخلہ اللہ کے حضور ہے ایڈمیشن ہے ہمارا سریبس بھی ہے اور تیاری ہماری ہونی چاہیے یہ افسوس ہے کہ جن کو ایڈمیشن نہیں ملا وہ تیاری کرتے پھر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی کام کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اب اس میں ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ ہمارا ملک اس میں چوریان داکے بد امنی دہشت کر دی اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہاں ساری رات جدر پھروگے آپ کے لئے امن کا سایہ ہو اب اس دنیات پہ ہم ان کو برحق نہیں سمجھتے لیکن اپنی کمزوری ضرور مسمجھتے ہیں کہ امن کے دائی تو ہم ہیں اور امن ہمارے دین میں اور امن تو ہمارے حکمران نے حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ نے جو کہا تھا نیل کے کنارے پہ کتہ بھی بھوکا سوئے گا عمر سے پوچھا جائے گا تو یہ سیاست تو ہماری گئے انہوں نے چوری کی وہ جن کا ایڈمیشن ہی نہیں تھا وہ ایسے کام کرتے پھر وہ اس لیے بے وقوف ہے کہ پہلے ایڈمیشن لیں پھر تیاری کرے اور ہماری یہ کمزوری ہے ایڈمیشن تو ہمیں ورشے میں مل گیا لیکن آگے ہم بھولتے جانے یہ برکتیں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مطین کے جو اندر ہیں یہ برکتیں کائنات کی سب سے بڑی برکتیں ہیں ان کو رکھتے ہوئے پھر آگے ہمیں اپنا ہوم برگ مکمل کرنا چاہیے یہ سارے دین ساری تعلیمات اور ساری ٹیکنالوجی اور سارا سائنس کا سلسلہ یہ ہمارے دین کے زیلی شعبہ جات ہیں اور ہمارے دین کی یہ آگے برانچے ہیں شاکے ہیں اور کنٹرول اسلام کی اصل اتھالٹی کے پاس ہے اس واسطے ان چیزوں کے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہمارا یہ حق ہے یہ ہمارا برسا ہے ہماری سب یہ پونجی ہے ہمارے اسلام کا کام ہے لیکن اس میں کوتہی بھی یہ گوارہ نہیں ہے اور یہاں تک اگر ایسا ہو جائے جو آج ہمیں سبق دیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم داخلہ لینے کے بعد پھر خارج ہو جائیں اور خارج ہوگے بھی اگر ایسا کام کرنا شروع کر دے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے تو رہے اللہ ہمیں پیار سے دیکھے اللہ ہماری اداؤں کو پسند کرے خالق کائنات جللہ جلال کے دربار میں ہماری حاضری تو پکی ہو اس حاضری کے ساتھ آگے پھر جس وقت دنیا داری ہوگی تو خالق کائنات اس دنیا داری کو دین کا نام ادا فرما دے گا اگر داخلے کے بغیر ہے تو وہ ساری دنیا ہے وہ جنم کا اندن ہے اگر دین کے ساتھ ہے تو ایک شخص میرے نبی نے فرمایا جو تیر بناتا ہے دوسرا پہنچاتا ہے تیسرا چلاتا ہے اللہ تینوں کو برابر اجل اطاف رواتا ہے اس لحاظ سے ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی کرتا کرتا سب کچھ بنائے گا وہ برابر کا مجاہد ہوگا آگے جو اس میں استعمال ہوں گے جو سارے کام کریں گے وہ سارے کے سارے دنیا کے شعبہ جات کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام نے کس قدر اجالے باڑھتے ہیں جب یہ فرمایا تھا میرے صحابہ کچھ گناہ ایسے ہیں نماز بڑھنے سے نہیں جڑتے روزہ رکھنے سے بھی نہیں جڑتے حج کرنے سے بھی نہیں جڑتے پوچھا گیا تھا وہ جڑتے کیسے ہیں دکان کھولنے جا رہا ہے اور اس کو خدشہ پتہ نہیں آج کوئی گاک آتا ہے یا نہیں آتا اور کاشت کرتا ہے زمین کے اندر فصل اور پھر اس کو یہ تشویش ہے پتہ نہیں اگتا ہے کہ نہیں اگتا فرمایا یہ تشویش اس کے وہ گناہ جار دیتی ہے جو نماز پڑھنے سے بھی جڑنے والے نہیں تھے اس واسطے ہماری برکتیں دین مطین کی ان کی اپنی ایسیت ہے ان کی وجہ سے ہی حقیقی طور پر اجالے ہیں اور یہ ابھی تک ہمارے ہاں کافی کچھ ہے اگرچہ ہم گرے بڑی اونچی جگہ سے ہیں لیکن پھر بھی ہم اتنے زخمی نہیں ہوئے جتنی اونچی جگہ سے ہم گرے ہیں اتنے ابھی زخمی نہیں ہوئے ابھی بچے ہوئے ہیں ابھی یہاں سے ہم سٹینڈ لے جائیں اور اپنے آپ کو اپنے ماحول کو سوسائٹی کو اپنے اخلاق کو اپنے گرد و پیش کو پاک کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے وہاں کتنے مناظر نازیبہ صرف یہی انسان کی آفیت ہے اوٹل سے نکلے جلسے میں آنکھیں بند کر کے پہنچے تو پھر بچ سکے گا ایک دو فٹ بھی ایسی جگہ اس کو نہیں ملے گی کہ جہاں آنکھ کھول سکے برنہ آنکھ زخمی ہو جائے گی روحانیت کا ششہ ٹوٹ جائے گا ایسا منحوس ماحول جو ہے اس ماحول کو ہم اپنے لیے یہ تو نہیں بنا سکتے کہ وہ ہمارے لیے قابل اقتداء ہے ہم ان کے پیچھے چلیں ان کی دوڑ اور طرف ہماری دوڑ اور طرف ان کی سیدھی جانم کی طرف ہماری سیدھی جنت کی طرف اس واسطے ہمارے اپنے تقاضے ہیں ان کی چرائی ہے تو ہمیں اپنی اچھائی کا خود پہرہ دینا چاہیے اور ان چیزوں کو خود اڈابت کرنا چاہیے اور اس انداز میں آگے قوموں سے ہمیں بڑھنا چاہیے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہمارے جہد برکتیں سامنے نہیں رہے جس طرح کہ علامہ محمد اقبال جیسے لوگ تھے اب اتنا اس وقت کا جہان دیدہ انسان اور یورپ کا کونہ کونہ کھنگال کیا جانے والا اور گوتے لگا کہ اس تہذیب میں بہر نکلنے والا اس نے پھر وہاں کی قسمیں نہیں کھائیں پھر بھی لوگوں کو یہ کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے دلوائے دانش فرنگ کہ جو کعبات اللہ کی انوار ہیں وہ یورپ میں نہیں ہیں اور جو مدینہ شریف کی بہار ہے وہ یورپ میں نہیں ہے جو جلوہ حقیقی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے یہ ہے اصل کہ بندہ اپنے جگہ قائم دور ہے جس ہونا چاہیے اپنی سوچ میں اپنی فکر کے اندر اس انداز میں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں سورج پکڑ کے سامنے ہمارے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں سچا ہوں اور تمہارا دین جھوٹا ہے ہم اس کے ہاتھ میں پکڑے سورج کو نہیں دیکھیں گے ہم اس کی زبان کے جھوٹی بات کو دیکھ کر اس کو مسترد کر دیں گے ہم کہیں گے ہمارا دین سچا ہے تمہاری بات جھوٹی ہے حالات اس کے ہاتھ میں سورج پکڑا ہوا تھا اس انداز میں بندے کے اندر فکری طور پر استقام ہونا چاہیے اور میں وہاں کے مسلمانوں کی عزبت کو سلام میں وہاں پر مسلسل دن رات پروگرام کرتا رہا وہاں پر پاکستان کلب میں بھی اور پاکستان سیسیشن میں بھی پروگرام ہوا اور ہنگ کانگ کی سب سے بڑی مسجد کیلون کے اندر پشلا جو خطبہ جمعہ میں نے دیا اور تین زبانوں میں وہاں بھی میں نے گفتگو کی اور پھر سنڈے کا دن تھا وہ جلوس عید ملاد کا دن تھا اور اتنی کبریج دی گئی اس کو وہاں کے ٹی وی پر اور اخبارات میں پہلی مرتبہ ہانگ کانگ ٹی وی جو ہے اس نے اپنے ورڈ ٹی وی پر یہ سارا پروگرام ملاد شریف کا اور جلوس کا اور صلاح و سلام کی صدائیں اور نبی اکرم صلی اللہ محبت کے نعرے یہ دکھائے اور اس انداز میں امن و سکون کے ساتھ جلوس نکلا جلوس بڑا جلوس پہنچا یہاں کے جو پولیس کے کرو فر اور یہ ساری چیزیں سب کچھ بھی نہیں تھا اور سارا سلسلہ بھی چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعا ہے خالق کائنات وہاں بسنے والے مسلمانوں کو مزید اروج اتا فرمائے اور اس انداز میں دین مطین کی خدمت وہ اپنے گھروں سے دور بیٹھے وہاں سر انجام دے رہے ہیں وہ ایک مثالی ہے اور پھر وہاں پر بھی دو نمبر کمپنی پہنچی ہوئی تھی اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہاں پر بھی آل سنت کے تشخص کی اینٹ رکھی ہے اور پچھلے خطبہ جمعت المبارک پر پہلی بار وہاں پہ آل سنت کی فتح کا دروازہ کھولا اگرچہ علماء مشاہد پہلے بھی وہاں پہنچ کمیون نکذرات بیٹھے تھے اس بات کو ان کے سامنے واضح کیا کہ اگر ایک شخص گستاک ہے وہ کیلون مسجد میں ہو یا کعبہ میں ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز اس پہ ہوتی ہے پیچھے جس کے دل میں نبی علیہ السلام کا عشق موجود ہوگا اور اس پر میں نے کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہ کہ وہ کیا کہ چلے گئے اور ہم نے یہ کہنا تھا میں نے کہ ابھی بودھ تک میں یہاں موجود ہوں جس نے جو کہنا ہو اسے آگے کہ اپنے عقیدے کی ہر بات فکری محاذ پر پوری طرح وہاں پہ اس بیان کیا اور اگر تمہیں یہ ترازت اب بولو میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ انہیں یہ بات اس طرح کر دی تھی اور حقیقت میں اس طرح ہے اور ہم اس طرح لوگوں کو عقیدہ بنائیں گے میں نے کہ اگر کسی کو بلوانا ہے تو بلوا سکتے ہو دو تین دن بھی باقی جہاں سے بھی کوئی بلوانا چاہتے ہو ہم بعد کی جو چگلیاں ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں اللہ کا فضل ہے کسی نے ایک بات کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا اور سامنے بیٹھ کر ان کے سر جھکے رہے اور ہم اپنی حقانیت ان کے سامنے بیان کرتے رہے اور حال سنت کے قاض ادھر مشرقین مکہ سے لڑائی بھی تھی لیکن مسجد نبی سے منافقوں کو ضرور نکالا گیا یہ نہیں کہا ادھر مشرقین سے لڑائی ادھر منافقوں سے شروع کر دیں میرے محبوب اللہ صلی اللہ سلام نے نکالا اور اللہ نے نکل وایا اور آیت نازل کی مہ کان اللہ لی فرمایا یہ فرقہ باریت نہیں ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ کھوٹے کھرے ستھے پلید جدا جدا کیے جائے اور اس تطہیر کے لئے قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے فضل سے بہت حد تک وہاں پہ فرق پڑا اور ہمارا پیغام بڑے اچھے طریقے تھا اور اتنا تاریخ ہی ہے کہ آج تک ایسا ہوئی نہیں کہ ان کے گھر میں اور ان کے اتنے مناظرین جو درجن کے قریب ہوں ان کے سامنے اتنی تین گھنٹے تک ہم ان کو للکار تیر ہے اب یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ اب اس دن جو انہوں نے اپنا ذلت دیکھی تھی اب وہ اتوار پوشتے پھر رہے کبھی کوئی اشتیار چھاکتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنے حصے میں اخفہ پسندی کی اور اپنے نام کو چھپایا اور انہوں نے ہمارا نام اپنے گھر گھر میں پہنچا اور مسجد مسجد میں لٹکایا اور لوگوں کو دکھایا اور ہمیں تو کچھ نہیں کہیں گے اتنے دیر نبی کی طرف تو متوجہ نہیں ہوں گے سرکار کی علم شریف پر تو یہ نہیں کہیں گے اللہ کی علوحیت کے بارے میں تو یہ نہیں کہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے بولتا نہیں ہے یہ ہماری ذاتیں اگر ہجاب بن جائے تو یہی سب سے بڑی سادت ہے جدرت کو کہو مگر میرے نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کہو خالق کائنات جل جلال ہماری حضر قبول فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم